عزیز طلبہ اب ہم question number 2 solve کریں گے جو آپ کی recommended book ہے اس میں جو سوال number 2 ہے وہ ہم حل کرتے ہیں پیچھے جو ہم نے سوال حل کیا تھا اس میں honor تھا فارق صرف اب یہ آ رہا ہے کہ اس سوال میں ہم dishonor دیکھیں گے کہ اگر dishonor ہوتا ہے تو کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے سوال ہے جی x sells goods to buy for rupees 15,000 and draw a bill for 3 months اب اس میں دیکھیں x نے چیزیں بیچی ہیں y کو اب parties بدل گئی ہمارے پاس دو parties x ہو گیا اور دوسری party ہمارے پاس y آ گیا x نے چیزیں بیچی ہیں x نے چیزیں بیچی ہیں تو x نے پیسے وصول کرنے ہیں لینے ہیں لہٰذا bill بھی x draw کرے گا اور x draw کہلائے گا y نے چیزیں خریدی ہیں اس لیے وہ پیسے ادا کرے گا اور جس نے پیسے ادا کرنے ہیں وہ bill کو accept کرتا ہے acceptor کہلاتا ہے یا drawی کہلاتا ہے تو اس case میں x جو ہے وہ draw ہو گیا اور جو y ہے وہ drawی ہو گیا تو x نے چیزیں بیچی تو انٹری پاس ہوگی y to sales account جبکہ y نے خریدی ہے تو وہ انٹری پاس کرے گا purchase account to x account تو یہ پہلے sale اور purchase کی انٹری ہوگی پھر bill draw ہوگا x bill draw کرے گا تو انٹری پاس کرے گا bills receivable account to y account اور y انٹری پاس کرے گا x account to bills payable account تو یہ bill draw ہو گیا اور accept ہو گیا آگے کہہ رہا ہے on majority the bill is dishonored by y y نے bill کو dishonored کر دیا پاس کرنی ہے pass the general entries in the books of the draw under the following circumstances درجزیل صورتحال میں ہم نے انٹریہ پاس کرنی ہے number one if the bill is retained by x with himself till due date اگر وہ bill کو due date تک اپنے pass رکھتا ہے تو پہلے اپنے pass رکھنے کی کوئی general انٹری پاس نہیں ہوتی کیونکہ bill already اس کے پاس ہوتا ہے transaction نہیں ہوئی لہٰذا کوئی انٹری پاس نہیں ہوتی اب due date آگئی due date پر اس نے payment نہیں کی bill dishonored ہو گیا تو y نے bill dishonored کیا تو y انٹری پاس کرے گا bills payable to x account اور x انٹری پاس کرے گا y account to bill receivable account یہ dishonored ہو گیا پہلا case جب وہ اپنے pass bill کو رکھتا ہے دوسرا case ہے جی if the bill is indoors to z his creditor اگر وہ bill z کو دے دیتا جو creditor ہے اس کا تو x کے pass bill ہے x bill z کو z to bill receivable اب y کو entry pass نہیں کرے گا کیونکہ y due date پر یا تو پیسے دے دے گا یا پیسے ادا نہیں کرے گا اب جب due date آگئی dishonored کرنا ہے تو y entry وہ ہی رہے گی y entry pass کرے گا bills payable to x x x entry pass کرے y account to z account تو صورتحال بنے گی تیسرا case آگیا ہمارے پاس if the bill is sent to bank for collection اگر bank کو بھی بھی ہے collection کے لئے تو x دے رہا ہے x entry pass کرے گا bank for collection to bill receivable y کو entry pass نہیں کرے گا اب due date آگئی due date پر dishonor ہو گیا dishonor ki بار بار ریپیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ entry pass کرے گا y to bank for collection اس نے y سے لینے اور bank for collection کے لئے جو اس نے دیئے تھے وہ dishonor ہو گیا the last case is if the bill is discounted immediately at 12% پر رہے نم تو اس میں بھی ہم نے پہلے کی value آ جائے گی 15000 multiplied by 12 over 100 اور multiplied by 3 over 12 یہ period کو ظاہر ہے period لازمی دیکھنا ہے کہ bill کتنے period تھا اس حساب سے discount calculate کیا جائے گا اب یہ discount آ گیا ہمارے پاس اب ہم general entry pass کر لیتے ہیں entry pass bank account discount account to bill receivable account x entry pass نہیں کرے گا کیونکہ y transaction نہیں ہوئی due date due date bill designer ہو گیا bill payable to x and x entry pass to bank 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 happened وائ or b a it to a ہے تو یہ اب چاروں کیسیز جو ہم نے پہلے دو لیکچرز میں سیکھے تھے تیسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ آنرڈ کس طریقے سے ہوگا اور اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اگر بلڈ ڈیس آنر ہو جائے گا تو چاروں کیسیز میں کس طریقے سے صورتحال بنے گی اب اس میں یہ بٹرا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو سوال میں جب جزے بنا دے گا جیسا کہ اس ان دونوں سوالوں میں اس نے جز بنا دی تھی اے بی ایک جز کو آپ نے الگ الگ سوال کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے الگ الگ حال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایک الگ سیچویشن بن جائے گی تو اس کا دوسری سیچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک ہی بلڈ کے ساتھ ہم نے چاروں ڈیفرنٹ سیچویشنز کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کی جنرل انٹریز پاس ہوں گی تھاڑ لیکچر میں ہم نے آنرڈ کیا تھا اور اس لیکچر میں ہم نے ڈیس آنر کی جنرل انٹریز دیکھی ہیں موسیقی